دباؤں کی اوشدیوں کی یہ کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں پیچھے ہے آپ لے لینا ہمارا کاریگردہ لیلپا اس کے پاس کتابیں ہیں رسوئی گھر کی ساری دبائیں اوشدیاں ان کتابوں میں جس سے کیا ہوتا جس سے کیا ہوتا اشتران گردیم کے جو دف سوتر دیئے ان کے اور زیادہ سوتر پڑھنے ہوں تو وہی کتاب ہے اپنے شریر کو جتنی بیمانیاں ہوتی ہیں چرب روکی کیسے دور کریں گھر کی دماؤں سے وہ بھی کتابیں ہیں آپ لے جائیں کبھی بھی میں نے کسی کتاب پر کوپی رائٹ نہیں مانا ہے آج بھی کہتا ہوں کوئی مستف پر کوپی رائٹ نہیں ہے سب کو کوپی کرنے کا رائٹ ہے آپ کو اچھا لگے تو میرا نام نکال کر اپنا چھپا لینا اپنے نام سے کتابیں بڑھا لینا میں کبھی مقدمہ نردنے آپ کے خلاف نہیں آؤں گا اور جو کچھ میں نے بولنا ہے اس کی سیڈی بھی ہے پہلے تو کیسے دھی ابھی سیڈی ہے چالیس گھنٹے کی آڈیو سیڈی ہے آم لے جائیں کبھی کر کر کے لوگوں کو بتائیے تاکہ یہ بچار گھنٹی سے فیلے اور لوگوں تک یہ دور تک پہنچیں تو شاید کتنا لادہ ہو اور کتنا بڑھے گی تو دیش ضرور بہتر ہونے والا ہے آزادی بچنے والی ہے تبدیتہ اور سنسکرتی رہنے والی ہے بھارت تیش کے بارے میں ایک وشش بات مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ دنیا کا یہ وششت دیش ہے وششت کا کیا ہے ایک ہزار سال ویلیشی حملے اس دیش پر ہوئے کسی دیش پر نہیں ہوئے پھر بھی یہ دیش جیتت ہے اس کی سبڑتہ بھی بچی ہوئی ہے سنسکرتی بچی ہوئی ہے ورنہ دنیا کے دیش کبکے مٹ گئے اور ختم ہو گئے ہم ابھی بھی بچیں کیونکہ ہمارے پاس دھرم کا آدھار ہے سنسکرتی کا آدھار ہے سبڑتہ کا آگے بھی یہ دیش بچے گا کیونکہ پہلے بھی یہ دیش بچا ہے دھرم اور سنسکرتی کی طاقت آگے بھی بچے گا آپ اب اس میں محسوس ہوتا اور بھومی کا نبھائیں یہی میری آپ سے نویزن ہے یہ پورا اویان دیش پر میں میں چلاتا ہوں اس کے یہ فنڈ سکھتے کرنے کے لیے خادی میں بناتا ہوں ہمارے کاریکرسہ بناتے ہیں خادی کے بکری سے کچھ پیسہ آتا ہے تو یہ ابھیان چلتا ہے ہمارے کاریکرسہ بنایے کچھ خادی ہے آپ خریدیں گے تو مجھے تھوڑے سے فنڈ سنے لیں گے مستقر اور ٹی بھی خریدیں گے تو آپ کوپی کر کے دوسروں کو دیں گے ان کو لاب ہوگا خادی خریدیں گے تھوڑا مجھے بھی لاب ہوگا کیونکہ ہمارے کام کے لیے خوڑا پیسہ اس سے ہم جھٹا کے سو روپے کی خادی آپ نے لیں تو پندرے روپے اس میں سے ہمیں لے گا پور اس سال میں ہم کچھ لاکھ روپے ہی خادی بیچ کر جو فنڈ سکتا گربت ہے اسی سے ہی کام چلا دیں آگے کچھ بڑا کام کرنے کی حشہ ہے جیسے برد بھائی نے کہا یہ ٹی وی چینلس مجھے شروع کرنا ہے کیونکہ یہ تو کچھ ڈاکومنٹس میں نے دکھائے یہ کچھ سو آئی سکے ہیں ایسے ہزاروں ہیں جو آپ کی آنکھیں کھول دیں گے آپ کی جان چکشو پھل دیں کیونکہ ٹی وی پر آئے اس کے لئے چینلس چلانا ہے اس کے لئے کچھ پندھ سکتے کرنے ہیں کام میں لگا ہوں جس دن ہو گئی یہ بیوستہ اس دن چینل بھی شروع ہوگا اکھوار بھی چلے گا مہدین بھی لکھ لے گی میرا ایک ہی دیش شہر ایک ہی دھیر ہے یہ دیش کو پھر سے سونے کی چڑیا بنانا ہے بھوت کان میں یہ دیش سونے کی چڑیا تھا بھوت کان میں بھی سونے کی چڑیا بنانا ہے بھوت کان میں اس کا صدھارنا ہے بدلنا ہے تو اسی کام میں لگا ہوں آپ سب بھی میرے صحیحوں کی بنیں گے تو اچھا ہوگا بھرت بھائی نے مجھے آج سوہ پرستا ہو دیا کہ آپ ایک بھارت کتھا کہیے جس میں یہ سارے دستہ گئے ایک بار لوگوں کے سامنے آئے آپ چاہیں تو چھلسا دن کی یہی پر آئے جد ہو سکتی ہے میرا ایک پائدہ اس سے ہو جائے گا کہ اس کی سیڈ ہی بن جائے گی تو بھارت کے پروروں لوگوں تک بن جائے گی آپ کا یہ پائدہ ہوگا کہ وہ دستہ گئے آپ اسکریل پر اسی طرح سے دیکھ پائیں گے چاہیں تو آجن کریے نہیں تو کہیں کوئی دوسرا شہر کرے گا آبھار بھلے بھلے تو ان سب لوگوں سے کچھ ایکشن بنا کے ان کو کانفیدنس میں لے کے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بگاڑ نہیں ہونا چاہیے وہ نہ ان کو پائدہ کر دیکھے وہ نسائل سے ہی پہتے ہیں بھارت کی سنسٹر میں سے جو دوکومنٹ نکل گئے ہیں تو ایمپید لوگوں کی مدد سے نکل گئے کیونکہ میں تو سنسٹر میں جا نہیں سکتا تو ایمپید ہیں بہت سائے جو پہ پرچک ہیں جو مجھ سے پہن بھوٹی لگتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کے لئے اور تو کچھ نہیں کر سکتے اسنا تو کر سکتے کہ پارلیم کی لائیگریدی میں سے یہ نکال کہ آپ کو دے گیا تو تو کافی طرح تو کئی ایمپید یہاں سے دیکھے ہیں اور یہ آرکائیس ہیں ان میں سے دوکومنٹ لینے کے لئے ان کے جو بہت ہائے آثورٹی اس کے آفیس ہے ان سے سب بڑھانے پڑتے ہیں ان کو کانپیدینٹس میں لینا پڑتا ہے کہ میں ان کا میسیوز نہیں کروں گا جب بھی ان کا اکتہمال ہوگا دیش کے ہتنے ہی ہوگا پرسنل انٹریس میں میں ان کا کبھی اکیوگنی رہوں گا تو کچھ لوگ کانپیدینٹ ہو جاتے ہیں تو کم وہ دیتے ہیں پھر ان کو چھانٹنا پڑتا ہے کیونکہ دوکومنٹ سے وہ ایک طرح کا رو میٹیل ہے جیسے رو میٹیل آپ کے گھرنا ہے بیگن ہے بیگن رو میٹیل ہے اب اس کو بھاجی بنانا ہے تو ترے سے اس کو سمارنا پڑتا ہے پھر اس میں مطالے ڈالنے پڑتے ہیں پھر وہ بھائینا پڑتا ہے ایسی دوکومنٹ کے ساتھ ہوتا ہے یہ ایک طرح کا رو میٹیل ہے لیکن جب آپ کے سامنے میں پرزنٹ کرتا ہو تو اس پر بہت کام کرنا پڑتا ہے لیکن مجھے ایسا ہتا ہے کہ آج کل کا جو ہمارا سماج ہے آپ جیسے لوگوں کا سماج یہ تھوڑا ریشنل ہے ریشنل جو سسائیٹی ہوتی ہے وہ جنبی کسی چیز پر وشوات کرتی اور تھوڑے ہم لوجک میں زیادہ چلیں گے ریشنلیٹی اور لوجک یہ دو ہماری یہاں کسلے پسان میں بڑھا ہے بڑے لیسے لوگ بینا لوجک کے کوئی بات ہم ماننیں گے نہیں اور بینا ریشنل کے کوئی بات سرکار کریں گے اس لیے مجھے یہ سارا کام کرنا پڑتا ہے ورنہ سادھارن ہندوستانی جو ہے نا سڑک پر ٹھیلا چلانے والا رکشہ چلانے والا وہ کہتا ہے آپ یہ کیوں اس پر مغزماری کرتے ہیں ہم تو آپ کی سب بات مانتے ہیں آپ جو کہتے ہیں وہی صحیح جو سادھارن کھیلوں سے ہے سادھارن 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 تو میں کہتا ہوں آپ کیوں سے مانتے ہو میری سب باتوں صحیح کیونکہ آپ اپنے لیے تو کچھ کہتے ہیں جو آپ اپنے لیے کہتے ہیں تو ہم مانتے کہ یہ غلط ہے تو سادھارن آدمی اس دیشتہ اتنا بھولا اور سیدھا ہے کہ وہ کہتا ہے آپ نے جو کہا سب صحیح ہیں پیسی بولا کے بارے میں میں نے کہا کہ یہ جہر ہے تو اس نے مانی لیا کہ جہر ہے ان پڑھے لے کے لوگوں کے لیے پروف کر کے دینا پڑا کہ وہ جہر ہے اور اس میں چھے سال لگتے ہیں ایک لیبوریٹری ریپورٹ پھر دوسری لیبوریٹری پھر تیسری لیبوریٹری لاکھت جو ریپورٹ آئی تھی وہ سنیتہ نرائی ریپورٹ تھی جو آپ نے دیکھی ہوگی ٹیوڑی پہ اس کے پہلے پانچ ریپورٹ آ چکی تھی تو یہ ہے اب اس سے تو بچنے ہی سکتے ہیں تو اس لیے تھوڑا میں کرتا ہوں کہ بھارت کا جو بڑا لفا گھر گیا اس کو یہ گوریمنٹ سے کوڑی کی سنسٹیوٹی آتی ہے تو میرا کام اور ان کا سنسٹیوٹی دیش کے لیے بڑا کام کر سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایک بیسی اگر سنسٹیائز ہوتا ہے تو وہ دیش کے لیے سمپرکی بن جاتا ہے وہ دوسرا راجی رکھت ہو سکتا ہے وہ ڈگری کا فرق ہوگا وہ ایک ڈگری کا ہو سکتا ہے نہ سوڈگری کا ہو وہ دو ڈگری کا ہو سکتا ہے نہ سوڈگری کا انتر ہے لیکن وہ اتنا ہی سنسٹیائز ہو سکتا ہے تو ڈکومنٹس کے پیچھے ایک ہی کام کرتی ہے دوسرے کو ہم سنسٹیائز کر سکتے ہیں اگر وہ کام ہو پایا تو اس ہی بہت بڑی سار سکتا ہے اور نہیں ہو پایا تو یہ کاغش کا اکڑا ہے کوئی اس کا محصہ نہیں یا آپ اس کو جلا کے پیچھ دی سکتا ہے ہے ایسے کی جو ایک ایک سوڈ تکا اور ایک تکا دوسرا کوئیلی راجی رکھت ہمیں یہ جاننا ہے کہ اب وہ ایک ایک انسٹیوٹیشن کے سر چالو کر رہے ہیں کہ جیس میں ایک ہی کچھ ٹریننگ ہے اور پورے پارک پرس میں بہت سے لوگ سامنے جھوٹے اور جلدی سے جلدی آپ سے ہی جو پرسطل کر رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو بلکت پہتا ہے ان کا یہ پرشن ہے اس کا میں اتر دینا چاہتا ہوں کہ میں ابھی تک تو جو کرتا تھا اس میں ہمارا کوئی آفیس بھی نہیں تھا اور یہ کام ایتے ہی ہوتا تھا وہ کیسے ہوتا تھا کہ بردان ہے سیوگران نام کا اس گاہوں میں بردان ہے میں وہ گاہوں میں کانتے جی کا بنایا ہوا ایک آشرم ہے انیس سو چٹیس میں پر بنایا تھا اس آشرم کا ایک چھوٹا سا حصہ مجھے ملا ہوا تھا کیونکہ میں اس آشرم کے چھوٹیوں کے کافی نزدیک ہوں تو انہوں نے کہا بے خیت ہے تم اس آشرم کا استعمال کر سکتے ہو تو وہ آشرم کی بیڈنگ کا ایک حصہ میں نے قریب سمجھ لو آپ دو سو یا دائی سو اس پر کھٹیس کا اکیس بڑا تھا اتنا بڑا حصہ ملا ہوا تھا تو اسی کو میں اوہج سے مان سا تھا لیکن بھولے دل میں اس آشرم میں پروپلم آگئی آشرم میں کیا پروپلم آئی کہ سونین گاندی نے اس آشرم کو 11 لاکھ روپے دان کی پرخنا لیکنس ہے اے پرخنا لے پانچے تو میں نے آشرم کی لوگوں کے سامنے بہت ویروت کیا تو انہوں نے کہا چونچون ویروت کرتے ہیں سونین گاندی اگر آشرم کو اچھا کرنے کی جو پیسہ دے رہی ہے تو میں نے کہا گاندی جی کی آتما کی آپ حتیہ کریں گے کیونکہ گاندی جی نے برلا جی کا پیسہ نہیں دیا اس آشرم نے آپ جانتے ہیں کہانی آشرم کو جب بنا یہ کی بات آئی تھی تو برلا جی نے چیک دے گاندی جی کے سامنے رکھی کہ اب آپو جتنا ایمانت ہے بھل ہو تو گاندی جی نے کہا کہ برلا یہ تمہارے پیسے سے نہیں بنے گا آشرم تو کس کے پیسے سے بنے گا تو کانگریز کے جو پچیس پچیس پیسے دینے والے میمبر ہیں ان کے پیسے پیسے بنے گا چمالی میمبرشپ شروع کیا تھا گاندی جی تو پچیس پچیس پیسے میں سے پانسو روپے کٹی کیے گاندی جی نے اس میں وہ آشرم کو لیا تو میں نے کہا گاندی جی نے جس عدد شرق آؤں سے یہ بنایا اس میں گیارے لاکھ روپے آپ نے سوڑیا گاندی جی نے بے لیا جس کا کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ گیارے لاکھ کہاں سے آیا ہو سکتا کہ وہ امریکہ سے آیا ہو یا یہ کے چہدر کے سو آیا ہو ہو سکتا کہ وہ آئی ایسائی کا پیسہ ہو جو کسی چھنے سے اس آشرم میں آئے تو یہاں کی پویترہ ختم ہو جائے گی تو میں نے گروہ کیا تو آشرم والوں کو خراب لگا تو میں نے سوچ لیا کہ ابھی یہاں اپنا آفیس نہیں لکھنا پھر اپنا آفیس بنانے کے لیے جس اپنے کا انسٹیوشن خراب کرنے کا کام شروع کیا ابھی ایشور کی کرپا سے وہ انسٹیوشن کی بیلڈنگ بن گئی ہے دس پرسنٹ کام اس میں باقی ہے ساڑھے تات ہزار سکوائر فٹ کنسٹرکشن ہوا ہے دو مالے کی بیلڈنگ ہے آشرم سے بلکل نزدیک میں ہے اور وہ بھی بیلڈنگ میں نے ایسے ہی بنائی ہے کسی نے دس روپے دیے کسی نے پچاس دیے کسی نے سو دیے کسی نے پانچ سو ایسا کر کے وہ بیلڈنگ بنی ہے ابھی شاید وہ اپریل چھے تانیس تک پوری ہو جائے گی چھے اپریل کو پوری پڑھوا آتی ہے آپ جانتے ہیں بھارت پر نیا سال شروع ہوتا اسی دن سے وہ بیلڈنگ کا اوپننگ ہو جائے گا اور اس دن سے لگاتا ہے اور میں اس بیلڈنگ میں کچھ شیور کروں گا اور وہ شیور اسی بات کے لیے کروں گا کہ کچھ گوسرے راجی ورشت تیار دیں کیونکہ اب تک میں نے جسنا پڑھا ہے جانا ہے سیخا ہے جو ڈاکومنٹ سکرتے کیے ہیں اس کی آدار پر کچھ لوگوں کو میں ٹریننگ دینا چاہتا اس میں کچھ گجراتی بھی ہوں گے کچھ مراتی ہوں گے کچھ کنڑ کچھ تیلگو کچھ سمیر کچھ ملیالی وہ آئیں گے رہیں گے پندرے دن کے شیور بیس دن کے شیور ساں مہینی سے ایسے کچھ میں شیور کروں گا ان کو تیار کروں گا میری یوزنہ ہے کہ اگلے سال میں یا دیر پھان کے اندر زیادہ سے زیادہ دو سال میں اچھے سو سے ڈیونسو راجی بکشک بن جائے کچھ گیراتی کچھ مراتی کچھ کنے اور وہ اپنے کام پر لگ جائے گاؤں 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 اس طرح سے جانا لوگوں سے یہ سب باتیں کرنا وہ میری تیاری ہے میں میری کوشش رہ کریں اب اس میں اگر ڈیونسو نہیں ہوئے سو سو تو ہوئی جائیں گے ایسا مجھے لگتا ہے اور ان کا سیلیکشن بھی میں نے کرنا شروع کیا ہے کہ کون کون لوگ ہیں جو اس میں لگیں گے تو ان کا ایک ہی کریٹیریا میں نے رکھا ہے کہ جو اگلے پندرہ بیس سال تک کام کر سکے بینہ کسی دباؤ کے ایسے لوگ مجھے چاہیے اب دباؤں گئی طرح جیسے پریوار کا دباؤ ہے تو ایسے مجھے کارکتا چاہیے جن کے پریوار کا دباؤ نہ ہو معنی ابھی واحد ہیں اور پندرہ سال دیش کو دینے کے لیے تیار ہوں کوئی پندرہ سال نہیں دے گا تو دس سال دیش کو دینے کے لیے تیار ہوں معنی بیس بائیس سال کی اوبر میں ہوں اور چاہیے کہ دس سال ہم دیش کے لیے دیں گے آپ جو چاہو ہم وہ کریں گے 32-32 سال کے بعد اتنا پریوار بسائیں گے پھر فاہمانی جندگی جیئے گے ایسے کچھ کارکتا ہوں کی خوج میں نہیں لگا ہوں اور ایسے کارکتا بھی چاہیے مجھے کہ جو پیسے سے اتنے سمرت ہوں جن کو بھوکمری کی سمسیاں نہ دیں کیونکہ وہ آئیں گے اور دیش کے لیے کام کریں گے تو کوئی میرے پاس ایسی ویوستہ نہیں ہے کہ میں ان کا سائپن دے سکھوں یا مانگن دے سکھوں تو میں یہ ضرور دیکھ لوں گا کہ ان کے پریوار میں اتنی سمپتی اور دھن ضرور ہو کہ وہ اس بیٹے یا بیٹی کو تسال کے لیے سپیر کر سکتے یا تو کھیتی ہو یا تو کوئی بزنس ہو یا تو کوئی انڈسٹری ان کی چلتی ہو تو ایسے مجھے سمرت دشاڑی اور پریوار کے دباؤں سے مکت سو ڈیرس کے لیے چاہیے الگلت باشا ہوگے آپ کو کوئی میرے تو ہمیں دیجئے تو جس میں آپ کوئی سپیشیل کومنٹس بھی ہے میرا ایک ہی کومنٹ ہے کہ آپ میں سے کوئی جی اگر شیئر مارکیس میں کام کرتے ہیں ہمانے انیویٹ کر رکھا ہو تو تین سے چار مہینے میں اس کو بیچ کر آپ نکل آئیے نہیں جو بہت بری حالت بنے جا رہی ہے شیئر مارکیس میں شیئر مارکیس میں اتنا سارا ڈالر پمپ کیا ہوا ہے جو پورا آرٹیفیشل اور سوٹے ہی انفلیشنری لیول پہ ہے ریالٹی میں شیئر مارکیس کا ہی ضرورت نہیں ہے جو اتیس ہزار پوائنٹ پہ آپ کو دکھائی دیا یہ شیئر مارکیس میں جو مدیشی ڈالر اس پر میں آیا ہے وہ ایک ہی کاریل سے آیا ہے کہ ڈالر پچھلے ہیں لیڑھ حال سے آپ دیکھ رہے ہیں لگاتاں کوٹھا اور یہ گلوں خریدے جب ڈالر اور کوٹھے گا ابھی تو اڈتیس روپہ ہے یا انتالیس روپہ ابھی آپ دیکھنا دو دن مجھلے گا یہ تیس روپہ جب تک جندہ تھا کوئی نہیں مانا اب مرنے کے بعد ان کو سمجھنے آ گیا تریپن تیل بیچنے والے دیشیں جب کو اوپک کنکیس کہا جاتا ہے ان کا ایک جرنب میٹنگ ابھی ہو گیا سعودی عرب میں جلدہ میں انہوں نے تیہ کر لیا ہے کہ ہم اپریل یا مای تک دولار میں تیل بیچنا بند کر دیں اپری یا مای تک پندرے اپریل کا کارکت انہوں نے سکت دیا جو پندرے اپریل تک دنیا میں کوئی پڑی گھٹنا نہیں ہوئی تو وہ دولار تیل بیچنا بند کر دیں وہ کہیں گے کہ ہم لوکل کرنسی میں یا تو تیل بیچیں گے نہیں تو یورو ڈالر میں بیچیں گے جس دن یہ ہو گیا اس دن ڈالر کو جمیل بگرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا ایشو بھی آ جائے تو نہیں بچا چکتا کیسہ مسیح بھی اتر آئے جلیل پہ اور امریکہ کے ساتھ پڑا ہو جائے تو بھی دولار دوپنے سے وہ نہیں بچا چکتا اور اتنا بری صرف سے اگر دولار پریش ہوا تو یہ جتنی کمپنیاں آپ دیکھ رہے ہیں foreign financial investors یہ سبھی اڑنچو ہونے ہیں اور یہ اڑنچو ہونے تو مارکت کو پریش ہونے ہیں 20,000 پوائنٹ کا 7,000 پوائنٹ بھی آ سکتا اور آپ لوگ پھر دوبیں اس میں کیونکہ آپ جیسے جو بھی دوبتے ہیں میں نے کسی بڑے شیئر بروکر کو آج تک دوبتے نہیں دیکھا جو دوبتا ہے وہ انیسٹر ہے اور چھوٹا انیسٹر جل بھی دوبتا تو آپ نے ازر کھولا بہت لگا رکھتا ہے تو پرنج نکال لیجے اس سمیں آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ کیس شرکیں نکل جائیے اچھی سیزار پوائنٹ سے زیادہ آ اور آپ کو کیا چاہیے کافی کچھ اس میں آپ کو ڈیل ہو چکا ہوگا کچھا آپ روپے کا کوئی شیئر خریدہ ہو تو آج پانچ ڈیل ہو گیا ہوگا تو دیچ باٹ سے نکل آگئے پھر آپ بولے پیسے سا کیا کریں پیسے کو بینک میں مت رکھنا کیونکہ بینک کا انٹرس ریٹ بھی دوبے گا ہو جیسے تو جیسے آپ کے ہاتھ میں سیزار آجائے تو سونا خرید کے رکھ رہے ہیں کیونکہ سونا ہی ہے جس کا بھاؤ ابھی اچھی سال چار سال چلنا ہی ہے کیونکہ جب دنیا میں ڈالر چھوٹے گا تو سب لوگ ڈالر دیس سے سونا ہی خرید نہیں تو سونا جتنا اپلپ ہے اس میں اپلپ تا اور کم ہوگی تو مارکز میں اور جو جمین ملتی ہو کہیں بھی ایک 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 جہاں بھی ملے بھارت کے چھوٹے سو چھوٹے گاؤں میں ملے وہاں یہ مد دیکھ کہ وہ جمین پتھر والی ہے کہ ملے وہ ہی لے لی 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 چھوٹے تال بھارت ملے بھارت نہیں یں دوسرا یہ اپنا سی نہیں بیچیں گے دولار میں تو یہ دونوں کارنوں سے مارکت کے لیے گھر سگھنیل نہیں اور ویسے بھی مارکت کے جو پندس ہیں وہ یہ کہ جب مارکت بہت چڑھتا ہوا ہو تو چھوٹے انویسٹر کو بھوسنا بھی نہیں چاہیے تو آپ جیسے لوگاں بھوسنا یہ میرا اپنی آپ کو اچھا لگے تو سکھار کریے نہیں تو بھائی سکھ انتظار کریے پھر آپ رونے کے لیے راجی بھی شب کو بلا لینا تو راجی بھائی آپ بھول کے ویسے ہم نے نہیں مانا اب ہم کیا کر سکتے ہیں تو میں آپ کو جھوڑی تاندولہ دینے آجا ہوگا اس سے یاد ہمیں بہت کچھ نہیں کر پائے دمکیاں تو بہت آئیں ابھی بھی آتی ہے کیونکہ یہ ابھیان شروع گیا اس میں سب سے زیادہ مار پڑی ہے تو پیس کو کا پڑی کیونکہ دیگے جب ہم میں ہمارے سیور میں آئی پیس کے سنا پہ پورے دیش میں یہ تتی ہے جب میں آیا تھا تو میں بتا نہیں بولا کیا 1968 میں پیس اور کوکا گولا تھی ہمارے 700 کروڑ بھو سلام بھٹی تھی آج 50 کروڑ بھن دی ایک سلام اور کیونکہ کسی بھی فیکٹری میں چلی ہندوستان میں اس تر دکشن کو سو فیکٹری میں کام کرنے ورکر کہتے ہیں کہ ہم سبیل سشان کا سکری دھوتے پریشان ہوتے تھے اب ہماری دس سکری بھی کوئی لیکن جاتا مطلب چا ہے کہ پچھلے دھت پھائی میں میرے جیسے لوگوں نے یا رام جی جی لوگوں نے یا سنی کا رگانی جی 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 لوگوں نے میرے پیٹسی کوک کا باجہ بجائی دیا کیونکہ بسکری اسمی کم باپی میں بہت سیل کم ہو اور اس کے بگلے جو سیل بڑی ہیں وہ فریش جوس کی سیل بہت بڑی گنے کا رس شیخ دی کا رس مصمی کا رس کم تر چھوٹی چھوٹی جگہ اور چونکہ رس کی سپلائی بڑی ہے سپلائی بڑی ہے تو رس کی قیمت بھی گری ہے پہلے دس روپے گلاس تا بھی اور کولگیت والے اتنے پریشان ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہماری جو میٹیم ہوتی ہے تو ایک ہی وشہ ہوتا ہے how to handle غازی اجکشن ان کی چیئرمن کی جو میٹیم ہوتی ہے اس کا وشہ یہ ہے how to handle غازی تو وہ مجھے handle کرنا چاہتے وہ offer کرتے ہیں تو میں ان سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ مجھے آپ خرید نہیں کھتے چھو کہ میری قیمت نہیں ہے اور ویسے میری کوئی قیمت نہیں ہے تو ان سے ہر ہماری طاقت نہیں کہ ہم خرید کوئی سکھ ہم سکھ مدد تو ان کی فیل گم ہوئی ہے ہندوستان لیور والے مجھے گوھتے ہیں کہ آپ نے 10 ساری میں 26 پڑک مارکیٹ سے آؤٹ کرا دی بول 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 کر ان کے کئی پروڈکٹ ہیں جو نو نے ویڈرو کر لی مارکیٹ سے کیونکہ اب بکھ دیں نہیں اب ہی ان کو یہ حالت ہو گئی ہندوستان لیور نے مجھے کہا ہماری سیل 98 میں ٹوٹل 14000 سال کی اب وہ کہتے ہیں کہ 10 سال میں ہماری سیل 9800 کر کی اتنی کمی جب ان کے پاس ایڈوٹیزمنٹ کے میں ہر ایک کوئی ہے ایشورو روائے بھی ہے جو ان کے لقص کا دہیرات کرتی سوشنط سیل بھی ہے مادری دکھشن بھی سب ہیں پھر بھی ان کی سیل وہ بڑھان ہے تو وہ کہ ہمیں وکرہ کرنا کر تو ان کی سلیل میں کمی ہے کئی مجھ نیشنل ہیں جو دوہ بیشنے کے لیے آئے تو ایسے دس سال میں کچھ ریزر تو دکھائی دے رہے ہیں اور کچھ ایسے دی ریزر دکھائی دے رہے ہیں کہ کئی گھروں میں لوگوں میں کہا ہے کہ ہم نے دکھائی 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 تو جتما انہوں نے بھارت پیسہ لاکر بھارت میں لگا یہ پیسہ ہم ان کو واپس دیں گے اور اس کی جو ownership ہے وہ ہم ان کے ہاتھ سے لے لیں کمپنی بن نہیں ہوگی کارکھانہ بنوئی ہوگا ownership چینج ہوگی اور وہ کس کو دیں گے تو ریلائنز کو نہیں دینے آگے اس کے دوسرا بلوپرنٹ میں بنائے کہ اس کی ownership کو پہلے ہم کہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں وہ ہی لے لے جنسے کہوں گا کہ اس سے وہ پرکاس جانے کیونکی دکھومنٹری ایویڈنز ان کے پاس میں ہے جو سپھو پٹ ہے اور یہ اگلا پانچ منٹ سات منٹ دس منٹ آپ کو ہلائے اگر ہو کہ ہر 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 ہم تیسے لیز پہ ہماری آزادی کیا ہے ایک سکسکت میں وہ مجھے پناس آنے کیا کامیرہ بنی کمیشن ہمارے دیش کیا مجھے جو پندرہ آیا تو ایک سمجھوتا ہوا پندرہ مہرو اور ماؤ بیٹن کے بیچ میں وہ سمجھوتے کا نام ہے transfer of power agreement وہ ایک agreement کے نیچے پندرہ سو چھوٹے چھوٹے سمجھوتے ہوئے شرطیں ہیں وہ انگریج کہہ رہے کہ یہ مانوگے تو ہم آزادی دیں گے یہ مانوگے تو آزادی دیں گے یہ مانوگے تو آزادی دیں گے تو یہ آزادی انگریج جو دوارہ دی گئی ہے ہم میں لی نہیں ہے کیونکہ آزادی لینے والا جو برگ تھا وہ 1947 تک ختم ہو چکا تھا آزادی لینے والوں کا برگ تھا بھگت سنگھ کا اودھم سنگھ چدر شکر آزاد آج پا گھلا کا آتیا ٹوپے نانا صاحب پیشوہ کا یہ لوگ تھے لوگ مانوگ تلک یہ مانوگے تھے کہ ہم آزادی لیں گے لڑ کر لیں گے جھگڑ کر لیں گے اور انگریج کو مار کے بنے دن درب بھاگ اس دیش چاہیے ہوا جو 1947 تک ان میں سے کوئی نہیں بچ نہ بھگت سنگھ اودھم سنگھ نہ چرد شکر نہ کوئی تو پھر جو بچے وہ سب میڈیوکر قسم کے سنگ میڈیوکر شبدا پچھے سے پرنس تو انہوں نے انگریج کو بھگا کے عادل ہے ایسا نہیں انگریج نے دیا کے ساتھ اور پریم اور کرونا کے ساتھ آجادی بھی ہے جس کو کسی بھی دل واپس لے سکتے ہیں یہ ہے سمجھ جس کو transfer of power agreement ہے اس کے سارے ڈاکومنٹس لندن میں ہیں ہاؤس آف کورمنٹس کی لائیبری میں کچھ حصہ اس کا میرے پاس بھی ہے لیکن بیٹن تو ماؤنٹ بیٹن کے شبجوں میں اور انگریجوں کی بھاشا میں میں اگر کموں تو انڈیا is only for 99 years 99 سال کی لیس پر ہے آف کا دیش جس دن پورے ہو جائیں انگریجوں کی اوقات ہے کہ وہ آپ سے واپس لے سکتے اور کیونکہ یہ لیس کا سارا کھیل ہے اس لیے آج تک بھارت کے کتی بھی پردان منطری میں ہمارے کانون بدلے نہیں جو انگریج بنا گئے سارے کانون انڈیا انکم ٹیکس انگریجوں کا بنائے ہوا سب کچھ ان کا بنائے ہوا اور آج تک اس کو بدلہ نہیں اور اس سے بھی زیادہ خطرنا کرسکتی ہے انگلینڈ کی مہارانی کبھی بھی ہندوستان آئے تو اس کو ویزا کی ضرورت نہیں بنا ویزا وہ بھارت آ سکت ہے کیونکہ آپ ان کی پروپرٹی ہیں انگلینڈ کی مہارانی جب بھارت آتی ہے تو یہ ہی مانا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی دیش میں جا رہی ہے اس لیے جب جب وہ بھارت آئی ہے ویزا آئی ایسے تو اس کو پاسپورٹ بھی نہیں لگتا یوروپ میں بنا پاسپورٹ کے وہ جا سکتی ہے لیکن بھارت آنے کے لیے اس کو بھارت سرکار کی فرمیشن کی ضرورت نہیں وہ کل اور جلیہ والا بھار ہتیا کان کا ایک مہت کون سال آیا تھا جلیہ والا بھار ہتیا کان گا جائے ہم 19 میں ہوا تھا تو اس کا ایک مہت کون سال آیا تھا اس ہی سن رانی نے کہا کہ میں آنا چاہتے ہوں تو عزر کمار گجرال پر دباؤ ڈالنے کے لئے میں اور بہت سارے لوگ گئے سے دکھ لی اس سمیں میں علاوات میں رہتا اور یہ کہنے کے لئے کہ مت آنے دو اس کو کیونکہ یہ ہی وہ ہے جس نے جلیہ والا بھار کان کروایا تھا اس رانی کے آدیش پر گولی چلی تھی اور ڈائر نے ہزاروں لوگوں پوری بھارت سرکار اس کے سواگت میں لگی وہ رائی گئی امرت سر گئی اور جکھے ہوئے من جکھوں ہمارے جو اس میں کرے دے وہاں جاتے اور اس نے اخواروں میں سٹیٹمنٹ دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ جلیہ والا بات میں کچھ غلط ہوا جب کوئی ناجہ ہوتا ہے اور کوئی پرجاب ہوتی ہے تو کئی بار سجاتے اوپر دھنڈ دینا پڑ جاتا ہے تو ہم نے کہا بات کتم نہیں اب آپ ممیشہ اس کو یاد کرتے رہیں یہ آپ کی پرابلم ہے میری یہ امرت سر کے پترکاروں کو دیا ہوا پیان یہ چھپا آت باروں میں ہم لوگوں کو اتنا گصہ آیا ہم نے کہا کہ یہ گرگمار گجرال کا موں کالا کریں گے تو پولیس کو بھننگ لگ گئی اور ہم لوگ سب ارسٹ ہو رہے ورنہ ہم موں کالا کرنے کے لیے ہی جا رہے دلی میں کہ ایسا حرام پور پرائیم منسٹر ہے جو دیش کی عزت اور سممان کو داؤن سے لگا کر رکھا ہے اب اللہ گمار گجرال میٹھائے ہیں اب ہم کو ملتے ہیں کبھی بھی دلی میں تو وہ مجھے کہتے کہ آپ بھی پرائیم منسٹر ہو جاؤ جانے تو بغاوت اٹھاریس سو ستابن میں ہوئی تھی اور ایک بغاوت ہو جائے گی کم دور کا دور پانی کا پانی تو ہو جائے گا یہ ادکچرے ہم لٹھتے ہوئے تو نہیں دہیں گے تو ان کا اتنی ہمت کس میں ہے آج یہ ہے اب ہمارے اتنی خرابی ہے اس سپریم کورٹ کا کوئی جج ہائی کورٹ کا کوئی جج ایسا کوئی فیصلہ دے جت کا کانون بھارت میں نہ ہو تو ہمیشہ وہ لندن کے فیصلے کو ہی آدھار بنا کے جیجمن دیتا مان لو کوئی فیصلہ دینا ہے سپریم کورٹ کو اس کوئی کانون ہمارے دیش میں نہیں تو آدھار پھر لندن سے مغایا جاتا ہے کہ وہاں کا کوٹ چاہ کیسا ہے اس کو بیش کر کے یہاں دیئے جاتے ہیں اور اسی کارن کوئی بھی کوٹ رجمن انگری جی میں ہی